بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے سائنوسائیڈل ویوز تو کل پچھلے ٹاپک میں ہم نے ٹریبلنگ ویوز کے بارے میں پڑھا تھا اس کی بیسک پڑی تھی اور اس کے فنکشن ڈیفائن کیا تھا ایڈ ٹیز ایکول زیرو اور ایڈ ٹائم ایڈ ٹیز ایکول ٹی پہ تو آج ہم اسی سے آگے سائنوسائیڈل ویوز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے فنکشن کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے لیٹس کنسیڈر فار اگزیمپل آر ٹرانسفرس ویو فارم ہیوینگ آسائیڈل شیو اب دیکھیں ٹرانسفرس ویو فارم ٹرانسفرس ویو آپ نے پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹرانسفرس ویو میں کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹیکل کی وائیبریشن ہوتی ہے وہ پرپنڈکولر ہوتی ہے تو تی پرپوگیشن آف تی ویوز کی اور سائنوسائیڈل شیو یعنی ایسی ویو جو سائن ٹکنومیٹک فنکشن کا گراف فالو کرتی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں سائنوسائیڈل شیو کہتے ہیں تو ہم نے کیا کنسیڈر کر لی ہے ہم نے ایک ٹرانسفرس ویو فارم لے لی ہے اور جس کی شیو کیسی ہے اس کی شیو سائنوسائیڈل شیو پر سپوز دیٹ ایڈ ٹائم ٹیز ایکول زیرو وی ہیو ایو ویو ٹرین آلانگ دی سٹرین گیون بائی ہم لیٹ کرتے ہیں کہ ایڈ ٹائم ٹیز ایکول زیرو پر ایک ویو ٹرین ہے کس کے آلانگ سٹرین کے آلانگ تو اس کو ہم فنکشن میں کیسے ریپیزنٹ کریں گے جیسے کہ کل ہم نے فنکشن ڈیفائن کیا تھا وائے ایکس آل وائے کہ وائے ڈیپینڈ کرتا تھا دو ویو بس پر ایکس اور ٹی کیونکہ ٹائم زیرو ہے تو وائے ٹھیک ہے وائے کے جو ویو بس آ جائیں گے ایکس اور زیرو آ جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹکنومیٹک فنکشن کی فارم میں کیونکہ ہم سائنوسائیڈل ویو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اس فنکشن کو ٹکنومیٹک فنکشن کی فارم میں لکھیں گے تو یہ فنکشن ہمارے پاس کیا آ جائے گا وائے ایم ٹھیک ہے سائن ٹو پائی بائی لیمڈا انٹو ایکس اب دیکھیں جو وائے ایم ہے یہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں ایمپلیچوڈ آفتی سائن آف کر ٹھیک ہے اور سائن فنکشن بسیکلی سائنوسائیڈل ویو ہے تو وہ اس کو کیا کر رہے ہیں لیکن اس میں دیکھیں جو سائن کا انگل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایکس ڈیپینڈڈ ہے ٹائم ڈیپینڈڈ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ڈیرو ہے ٹھیک ہے ایڈ ٹی ایکول ڈیرو ہے اس لیے جو آپ کا سائن کا فنکشن ہے وہ بھی صرف ایکس ڈیپینڈڈ ہے یہاں پہ ساتھ ٹی نہیں آ رہا ویسے تو آپ نے سیمپل پڑھتے ہیں کہ سائن اومیگر یا سائن تھیٹا سیمپل آپ فنکشن کیا لکھتے ہیں وائی ایم سائن تھیٹا تو وہ صرف تھیٹا ڈیپینڈڈ ہوتا ہے تھیٹا کا اومیگر ٹی لکھ لیتے ہیں لیکن یہ کیونکہ ٹو بیریابلز ڈیپینڈڈ ہے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹریبلنگ ویوز کے اندر یہ ایکس ڈیپینڈڈ ہے تو سائن کا جو آگے اینگل آئے گا وہ بھی آپ کا ایکس اور ٹی کی فارم میں آئے گا یعنی دو ویریابلز پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن فیل وقت یہاں پہ کیونکہ ٹی اس ایکول زیرو ہے تو یہ صرف آپ کا ڈسپلیسمنٹ ڈیپینڈڈ ہے تو سائن ٹو پائی بائی لیمڈا انٹو ایکس آ جائے گا تو ابھی بھی بات ہو چکی ہے دی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ اس کارڈ دی ایمپلیچوڈ آف دی سائن کر دی سیمپل ریپیزنٹ دی ویو لیندھ آف دی ویو جبکہ لیمڈا کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے یہ ویو لیندھ آف دی ویو کو کیا کر رہا ہے ریپیزنٹ کر رہا ہے if the wave travel in the positive x direction اب ہم لٹ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ویو at t is equal 0 ہم نے consider کی اب ہم کیا کہہ رہے ہیں if the wave travel in the positive x direction with face speed v اب ہم کہہ رہے ہیں کہ wave travel کر رہی ہے positive x direction میں with speed v تو اسی equation کو then the equation of the wave جو ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ equation پڑی تھی اب اسی equation کو far time t کے لیے ہم کیسے لکھیں گے تو دیکھیں y x of t یعنی اب y دونوں پر پچھلے میں تو time 0 تھا تو یہاں پہ time t ہے تو یہ بس x اور t آگے ym sin 2 pi by lambda تو کل جیسے ہم نے پڑا تھا کہ x minus v t آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے کہ کیونکہ کل آپ نے پڑا تھا کہ add time t پہ جو function ہوتا ہے وہ f f x dash آپ نے define کیا تھا اور f x dash basically کس کی equal تھا f x minus v t کی equal تھا تو اس لیے یہاں پہ اب x کی بجائے کیا آ جائے گا x minus v t آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ نئے frame of reference میں define ہوگا جیسے کہ کل ہم discuss کر چکے تو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ wave travel کر رہی ہے in positive x direction پہ with speed v تو اس کو ہم کس function میں لکھیں گے y x of t is equal ym sin 2 pi by lambda x کی جگہ x minus v t آ جائے گا اب دیکھیں جو sign ہے function وہ دونوں پہ depend کر رہے x پہ بھی depend کر رہے اور time پہ بھی depend کر رہے the maximum displacement is called the amplitude of the sign یعنی ym اس کو آپ amplitude کہتے ہیں December represent the wavelength of the wave یعنی lambda اس میں کیا represent کر رہے ہیں wavelength of wave کو represent کر رہے ہیں تو ہم نے دونوں function define کا لیے sign کے لیے a t is equal 0 پہ اور a t is equal t پہ if the wave travel in the positive x direction with face speed v then the equation of wave is y x of t ym sin 2 pi by lambda x minus v t جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے define کی ایسے ہم نے equation 1 assign کر دی ہے during the time period t the wave travel or distance v t یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ time period ٹھیک ہے یعنی جو time t ہے وہ کس کی equal ہے time period t کی equal ہے تو جو wave travel کرے کی distance وہ کیا آجائے گا v t ٹھیک ہے that must be equal to the one wavelength lambda ٹھیک ہے تو وہ لازمی بات ہے وہ wavelength lambda کی equal ہوگی یعنی simple جیسے آپ نے FSE میں بھی discuss کیا ہوا ہے s is equal v t کا فارمولہ آپ استعمال کرتے تھے پھر one period کے لیے کیونکہ one period کے دوران جو distance ہوتا ہے وہ lambda ہو جاتا ہے تو s is equal v t کی بجائے کیا آجائے گا lambda is equal lambda is equal v t آجائے گا ٹھیک ہے تو s is equal v t arm distance کے لیے far time t کے لیے تو اگر time period t کی بات کرتے ہیں wave کے اندر تو small time کی جگہ time period آگیا v آگیا اور s کی جگہ کیا آگیا lambda آگیا اسے ہم نے equation to assign کر دی ہے the equation one can be written as جو equation one تھی ٹھیک ہے جس میں lambda two pi by lambda تھا تو lambda کو ہم نے اندر کیا کر دیا الیدہ الیدہ divide کر دیا x minus v t سے تو اس وجہ سے equation one کس فارم میں آجائے گی یعنی آپ کی equation one یہ تھی two pi by lambda ٹھیک ہے x minus v t اب آپ کی equation one کو ہم نے اس فارم میں لکھ لیا ہے کہ two pi x by lambda minus v t by lambda اب ہم اس میں values put کر دیتے ہیں کس کی values put کر دیتے ہیں lambda کی value ہم نے put کر دیتے ہیں جسے ہم نے equation two کا ہے lambda is equal v t تو دیکھیں lambda کی جگہ یہاں پہ ہم نے value put کر دی v t باقی اس lambda کو اسی طرح رہنے دیا تو دیکھیں equation کیا آجائے گی y x of t is equal y m sine two pi x by lambda minus t by lambda v اور v آپس پہ cancel ہو جائیں گے اب یہ جو two pi باہر multiply ہو رہا تھا اس two pi کو اندر ہم bracket کے اندر multiply کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہماری equation کیا آجائے گی y x of t is equal y m sine two pi x by lambda اور two pi t by t آجائے گا تو یہ جو سب سے last پہ آپ کی equation نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس فارم میں آ جائے گی اب دیکھیں number ہوتا ہے اس کو آپ define کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے k z equal two pi by lambda ٹھیک ہے تو wave number basically کیا ہوتا ہے the number of wave per unit length ٹھیک ہے the number of wave per unit length اس کو wave number کہتے ہیں اور اسے k سے represent کرتے ہیں تو k کس کی equal ہے two pi by lambda اور دوسری آپ کے پاس کیا ہے omega is equal two pi by t ٹھیک ہے تو آپ نے پڑھا ہوا یہ تو پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا angular frequency ہے omega is equal two pi f ہوتا ہے یا two pi by t ہوتا ہے تو یہ ریکھیں two pi by f fc میں frequency کو f سے represent کرتے تھے یہاں پہ new سے represent کرتے ہیں تو omega کس کی equal آ جائے گا two pi new آ جائے گا تو یہ دو terms ہم نے define کرتی ہیں اور اسے ہم نے equation 3 کیا کر دیا ہے assign کر دیا اب ان values کو ٹھیک ہے ہم یہ جو پچھلی equation ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہے last equation یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی two pi x by lambda two pi t by t ان equation 3 کو ہم اس کی اوپر کیا کر دیتے ہیں apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو equation بنے گی ٹھیک ہے وہ کیا بن جائے گی yxt ym sin ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو two pi by lambda تھا اس کی جگہ k آ گیا اور وہاں پہ جو two pi by t تھا وہاں پہ omega آ گیا ٹھیک ہے تو یہ جو equation last والی ہے یہ modify two pi by lambda اور two pi by t کی جگہ اس کی values آ گئی ہیں تو ہمارے پاس equation کیا آ گئی ہے yx of t is equal ym sin k x minus omega t اب یہ جو equation ہے نا اب یہ wave کو کیا کر رہی ہے define کر رہی ہے کونسی sinusoidal wave کی add time t پہ تو یہ جو function ہے y x of t یہ basically wave کو کیا کر رہا ہے represent کر رہا ہے sine جو technometric y دو variables پہ depend کر رہا ہے x or time پہ اسی لحاظ سے جو sine ہے technometric function ہے یہ بھی اس میں بھی two variables ہیں ایک x ہے اور t ہے x کے ساتھ k wave number آ رہا ہے اور t کے ساتھ angular frequency آ رہی ہے اسی equation کو the equation of sine wave traveling in the negative x direction تو negative کی جگہ کیا آ جائے گا positive جیسے کہ کل ہم نے پڑا تھا x minus vt تھا لیکن جب negative direction remove کرتا تھا تو x plus vt ہو جاتا تھا اس لحاظ سے یہ جو آپ کا function بنے گا yx of t is equal ym sin k x plus omega t تو یہ wave کو represent کر رہا ہے جو negative direction remove کرتا ہے اور یہ equation wave کو represent کر رہی ہے جو positive direction میں move کرتا ہے اب آگے ہم ایک definition کرتے ہیں face speed کی ان equation کی مدد سے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے equation two پڑی ہی ہے ٹھیک ہے پیچھے جسے ہم نے lambda is equal vt کہا تھا تو یہ ہم نے equation two پیچھے assign کی تھے وہ دوبارہ ہم نے لکھی s is equal vt سے جو ہم نے لکھی تھی آپ نے یہ relation پڑا ہوا ہے کہ time period basically کیا ہوتا ہے reciprocal of frequency ہوتا ہے تو وہاں پہ frequency آپ f سے represent کرتے تھے یہاں پہ new سے تو time period کیا آ جائے گا one by new اب یہ value time period کی یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں تو یہ v ہے اور یہ new ہے تو lambda کیا آ جائے گا v into one by new آ جائے گا اب دیکھیں equation four equation four آپ نے wave speed کی پڑی ہوئی ہے v z equal ڈا وزای حسنا ہے وہاں پہ f lambda پڑھتے تھے تو یہاں پہ new lambda پڑھیں گے v z equal new lambda تو lambda new کی جگہ one by time period جیسے کہ یہ آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے تو new کی جگہ کیا آ جائے گا one by time period ٹھیک ہے تو v کس کی اقفل آ جائے گا lambda by t کی اقفل آ جائے گا اب using equation three in equation four ٹھیک ہے جو آپ نے equation three پڑی ہوئی ہے کونسی ایکویشن 3 آپ نے پڑھی ہے جس میں آپ نے K کی ویلیو اور امیگا کی ویلیو آپ نے انگولر فریکوینسی کی ڈیفائن کی تھی ان دونوں ویلیوز کو ہم اس ایکویشن 4 میں کیا کر دیتے ہیں پٹ کر دیتے ہیں لیمڈا کی جگہ اور ٹائم پیرٹ کی جگہ تو لیمڈا کی جگہ کیا آجائے گا 2 پائی بائی کے آجائے گا اور ٹائم پیرٹ کی جگہ 2 پائی بائی امیگا آجائے گا یعنی یہ جو آپ کے پاس ایکویشن 3 ایکویشن 3 یہاں پہ لیمڈا کی ویلیو کیا آجائے گی 2 پائی بائی کے اور ٹائم پیرٹ کی ویلیو کیا آجائے گی 2 پائی بائی امیگا یہ دونوں ویلیوز ہم نے اس ایکویشن میں کیا کر دی ہیں پٹ کر دی ہیں تو ویک اس کی ایکویل آجائے گا 2 پائی بائی کے اور 2 پائی بائی امیگا 2 پائی اور 2 پائی کینسل ہو جائے گا اور یہ کیا آجائے گا اومیگا بائی کے اس کو ہم کہتنے ہیں یہ بسیکلی فیس سپیڈ آپ کو کس فارم میں آگئی ہے یہ اینگلر فریکنسی اور ویب نمبر کے فارم میں آگئی ہے تو ٹاپک تو ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا تھا کہ ہم نے ویبز کو میتمیٹیکل اس کی مارڈنگ کر لی تھی یعنی میتمیٹیکل فارم میں ریپیزنٹ کر دیا تھا تو آگے ایک ڈیفینیشن تھی فیس سپیڈ کی وہ ہم نے یہاں اس کی مدد سے ڈیفین کر دی